نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں Crazy Philosophy میں ہوں آپ کا دوست دوستو کوچ آنند وراج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب کوئی بار بار ignore کرے تو کیا کریں What to do when someone constantly ignores you Life کی relationship کی ایسی condition میں ایسی situation میں ہو آپ جہاں پہ سامنے والا انسان آپ کا پارٹنر آپ کا boyfriend آپ کی girlfriend آپ کو بار بار ignore کر رہا ہے آپ کے calls کا آپ کے messages کا یا پھر کسی بھی form of communication کا اگر وہ آپ کا husband ہے اگر وہ آپ کی wife ہے تو سامنے جب آتے ہو تو وہ اپنا مو سو جا لیتا ہے مو سو جا کے اتنا بڑا سا مو کر لیتا ہے کہ بات ہی نہیں کرنی ہے یا پھر سیدھے مو بات ہی نہیں کرنی ہے ایسی condition میں ایسی situation میں ہو آپ تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے میرے دوست اس ویڈیو کو end تک دیکھنا مت بھولنا آپ مجھے یہ بتائی کہ ہم normally کب کسی کو ignore کرتے ہیں normally ہم تب کسی کو ignore کرتے ہیں کہ کچھ ایسا لڑائی جھگڑا ہو گیا کچھ ایسا matter ہو گیا کچھ ایسی بات ہو گئی تو exceptionally ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کچھ time کے لیے ہم ایک دوسرے کو ignore کرتے ہیں یا پھر آپ میں کو ignore کرو گے میں آپ کو ignore کروں گا یہ والی چیز ہوتی ہے ہم بار بار کب ignore کرتے ہیں بار بار ہم تب ignore کرتے ہیں جب ہم نے تھان لیا ہے کہ اب اس انسان کو ignore ہی کرنا ہے اب اس انسان کو avoid ہی کرنا ہے چاہے وہ انسان کوئی بھی ہے چاہے وہ انسان آپ کا boyfriend ہے آپ کی girlfriend ہے آپ کا پتی ہے آپ کی پتنی ہے آپ کا partner ہے بس آپ نے اپنا mindset بنا لیا ہے آپ نے اپنے من میں تھان لیا ہے کہ اب ignore ہی کروں گا اس انسان کو اب ignore ہی کروں گے اس انسان کو تو چاہے آپ calls کرو calls پہ calls کرو messages پہ messages کرو سیدھے مو بات کرو الٹے مو بات کرنی ہے کچھ بھی ایسا ہو جائے تو بس سمجھ جاؤ کہ بس وہ سامنے والا انسان constantly آپ کو ignore کر رہا ہے constantly آپ کو avoid کر رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ignore کرے اگر کوئی ناراض ہو اگر کوئی مو سجا لے اگر کوئی مو فلا لے تو اس کو مناؤ اس کو بار بار مناتے رہو اور خود کو پاغل بناتے رہو یہ والی philosophy میری نہیں ہے اگر یہ philosophy آپ کی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کی جورت نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں مدی کی کوئی انسان آپ کو بار بار ignore کرتا ہے constantly avoid کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک genuine ساری جانے کہ اس نے اپنے من میں ہر ایک چیز mindset سے start ہوتی ہر ایک چیز من سے start ہوتی اس نے اپنے من میں بٹھا لیا ہے کہ میں کوئی اس انسان کو ignore ہی کرنا ہے یہ چاہے کتنے بھی call کرے میں ignore کروں گا چاہے کتنے بھی message کرے میں ignore ہی کروں گی چاہے وہ کچھ بھی کرے میں ignore ہی کرنے والا ہوں ایسے سامنے والے انسان نے اپنے من میں بٹھا لیا ہے آپ کے towards ایک perception یا پھر اپنے من میں ٹھان لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لو آپ میں تو نہ ignore ہی کروں گے میں تو نہ ignore ہی کروں گا یہ والی چیز اب ایسی condition میں کیا کریں اس کو بار بار منائیں خود down ہو جائیں ایک دو بار کی بات ہو تو بات چلتی ہے تین چار بار کی بات ہو تب بھی بات چلتی ہے اب یہ ہمیشہ کی بات ہے بار بار کی بات ہے ایسا ہوتا ہی ہے ایسا ہوتا تھا ایسا ہو جاتا ہے الگ بات ہوتی ہے ایسا ہوتا ہی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو گئی اب ایسی بات میں ہو آپ ایسی لائف میں ہو آپ بس اپنے من سے اپنے من میں خود کو پاگل بنانا آپ بند کریں اور اپنے من میں ایک چیز آپ ٹھانیں کہ I deserve a sorry میں ایک sorry deserve کرتا ہوں اور جب تک یہ انسان سیدھے مو میرے سے بات نہیں کرے گا سیدھے مو میرے میں کو call نہیں کرے گا سیدھے مو میرے میں کو message نہیں کرے گا تب تک I am not gonna talk to this person that's it یہ میرے اصول ہیں یہ میرے self respect پہ بات آ چکی ہے اب بہت ہو گیا ناٹک بہت ہم نے سہ لیا ان کا اب یہ بار بار کا یہ ناٹک ہو رہا ہے ایک دو بار کی بات ہوتی ہے تو منہ لو سمجھا لو بجھا لو بات کر لو communicate کر لو talk through کر لو ہمیشہ کئی ناٹک ہو جائے بار بار کئی ناٹک ہو جائے تو پھر اپنی اور سے رکھو کہ میں اپنی اور سے ٹھان لو اس نے اپنا mindset بنایا تو آپ بھی اپنا mindset بناو کہ میں کوئی ایک sorry چاہیے اس کو بولنے کا نہیں ہے اس کو بولنا نہیں ہے کہ میں کوئی ایک sorry چاہیے تم سے یا پھر میں کوئی sorry بولو نہیں چپ چاپ شانتی سے اور جب تک کوئی ریسپونڈ مت کرو کوئی initiative مت کرو کوئی call مت کرو کوئی message مت کرو کچھ بھی مت کرو کچھ بھی effort مت ڈالو کچھ بھی محنت مت ڈالو اپنی اور سے بس یہ لے لو کہ جب تک آپ اپنی اور سے کوئی initiative لے کے مجھ سے بات نہیں کریں گے مجھ کو sorry نہیں بولیں گے تب تک میں بات نہیں کرنے والا ہوں جی تب تک میں بات نہیں کرنے والی ہوں جی بات اب آ چکی ہے اجت پہ ایک دو بار ہی ہم سب بیئر کرتے ہیں ایک دو بار ہی ہم سب سہن کرتے ہیں کئی بار یہاں پہ لوگ لگے رہتے ہیں اور خود کو پاگل بناتے ہیں خود کو بے اکوب بناتے ہیں سامنے والے انسان نے مو سجا لیا ہے سامنے والے انسان بات نہیں کرتا اس کو بار بار منائیں گے بار بار منائیں گے تو اتنی attention دیں گے اس کو کہ سامنے والے انسان attention سیکھری بن چکا ہے کہ میں کو تو آپ سے attention ہی چھئے attention ہی attention چھئے attention کے ٹن چاہیے دے دو attention تو ایسی situation میں بس یہ رکھو اس کو بار بار منانے کی جورت نہیں ہے بار بار سمجھانے کی جورت نہیں ہے اس سے clarification کی جورت نہیں ہے explanation کی جورت نہیں ہے نہیں کی جو رت نہیں چھپ چھاپ شانتی سے کہ ٹھیک ہے آپ بار بار اگنور کر رہے ہو نا میلیور سے کوئی ریسپونڈ نہیں آئے گا اور کئی باری لوگ کہتے ہیں کہ بیچ بچ میں وہ انسان بات بھی کر لیتا ہے کیوں کیونکہ اس نے من میں بنایا ہوا ہے نا ایک ڈوال ہو گیا من میں ایک mindset جیسے کبھی کبھی آپ کرتے ہو تو کبھی آپ نے بات کر لی پھر آپ کے من میں آتا ہے کہ ارے میں نے تو تھانا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا ارے میں نے تھانی ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا میں ایسے بات نہیں کروں گی تو پھر اپنے جو ٹھانے ہوئے مدے پہ اپنے مائنسٹ پہ وہ انسان آ جاتا ہے کہ نہیں اب میں کوئی بات نہیں کرنی چاہے ارے میں نے گلتی سے بات کر لی اسے تو بس اپنا رکھ لو سیلف ریسپیکٹ رکھو اپنے سٹینڈرڈ رکھو اپنے اصول رکھو اور اس کو بولو کہ ٹھیک ہے باری باری ہم جھگ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھگتے ہی رہیں گے اور ہم جھگنے کے لئے یہ بنے ہیں ہماری بھی سیلف ریسپیکٹ ہے ہمارا بھی وجود ہے ہماری بھی اصول ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اپنا دیکھو میں اپنا دیکھوں گا میں اپنا دیکھ لوں گی لیکن آپ اپنی اور سے بولو گے آپ اپنی اور سے انیشیئیٹیو لوگے اور بولو گے پورا سب کچھ سائی ڈھنگ سے کلیریفائی کرو گے ایکسپلینیشن دو گے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے تب بار بار کا ناٹک نہیں چلنے والا ہے یہ بابا کا ڈھابا تھوڑی کہ کچھ بھی مطلب بار 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 سیم چیز ریپیٹیشن آف سیم تین ایک سائیکل بنا کے چل دو ایک سائیکل ہی بنا دو کہ نہیں ہے بار بار مطلب ایک انسان یوسٹو ہی ہو جائے کہ نہیں ہے یہ اگنور کرے گئی کرے گا یہ اگنور کرے گی کرے گی ارے اس کا موں سوجے گا ہی سوجے گا اتنا بڑا موں سوجا کے رکھ لیا بینا بات کے کچھ بات ہو کچھ ایسی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے ڈسکس کرو بات کرو بینا بات کے موں سوجا لے تو ایسی condition میں ایسی situation میں آپ اپنی اور سے چپ چپ اس کو چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے آپ اپنی اور سے آوگے آپ اپنی اور سے ایک initiative لوگے then only بات کروں گا میں then only بات کروں گی otherwise ایسے نہیں ایسے خالی فوکٹ نہیں کہ بس اپنی اور سے ہم بار بار جھکے رہے جھکے رہے جھکے رہے جھکتے ہی جائیں نہیں یہ والی چیز نہیں چلنے والی ٹھیک ہے have some self respect self respect is everything my friend have your standard کہ ٹھیک ہے بہت ہے بڑیا ہے لیکن میری بھی عجت ہے میری بھی respect ہے اور میں اتنا جھک نہیں سکتا میں اتنا جھک نہیں سکتی بات ہے جی ساف ٹھیک ہے جی بس اتنا کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست دوستو کو جاند واتساب میون 829-34-3014 to book a paid private call with me thank you so much for watching this video stay connected stay blessed god bless you میرے دوست جائے ہند جائے بھارت